کامران اکمل نے جو عرشدیب سنگھ کے بارے میں اور سکھوں کے بارے میں بڑا واہیات بڑا گھٹیا بڑا سی کٹیگری کا جو کمنٹ کرا تھا کامران اکمل تم پر لانت ہے گندہ مو کھولنے سے پہلے سکھوں کا اتحاس جانو پاکستان کے ایکس کرکیٹر ایجاز خان نے ٹی وی چینل پہ اے آر وائی سپورٹس پہ بیٹھ کر ایک بات بولی کہ پاکستان کے ٹیم میں آدھے سے زیادہ پٹان جاہل کھیلتے ہیں ہم سکھوں نے آپ کی ماتاؤں بہنوں کو بچایا ان کا آکرمنکاریوں سے آپرنٹ کر لیا تھا ان کا اور شرم آنی چاہیے تم کو تھوڑی کرتک گتا تو دکھاؤ یہ سیرے طور پر جواب دیا ہے ہر بچن سکھ پاکستان کے پرائیم ٹیلی ویشن پر آ کر ایجاز احمد صاحب نے یہ گفتگو ایڈیویٹ شروع کروا دی کہ جی پاکستانی کرکٹ ٹیم میں زیادہ ڈومینیٹ پٹان کرتے ہیں پٹان آتے ہیں یعنی پنجابی اور پٹان اور یہ آن ایڈیوکیٹڈ جاہل پٹان جو ہے یہ کبھی جیت نہیں سکتے یہ جو ہے ٹیم کو برباد کر رہا ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کامران اکمل کے سٹیٹمنٹ اس کے اوپر باسی تلیہ اجاز صاحب مجھے آپ کی گفتگو سن کے نا مجھے شرمندی کی ہوئی ہے لٹو کامران اکمل نے سٹیٹمنٹ دی ہر بجن سے ہی نے اس کے پرادی عمل دیا ہے جس طرح سے کامران اکمل نے کھیک کھیک کہہ کے کہا کہ جناب وہ سردار بولنگ کرنے آیا ہے اشدیب سنگھ جس نے آپ کو ننگا کر کے مارا ہے جس نے آپ کا مو کالا کیا ہے اس کے بارے میں پاکستان کا کھلاڑی انٹرنیشن کھلاڑی ٹیلی فیشن کے اوپر بیٹھ کر ہی کہہ رہا ہے کہ اسے اوپر نہیں دینا چاہیے کیونکہ اس سکھ ہے سردار ہے پوستو کامران اکمل نے جو ارشدیب سنگھ کے بارے میں اور سکھوں کے بارے میں ایک بڑا واہیات بڑا گھٹیا بڑا سی کٹیگری کا جو کمنٹ کر رہا تھا تو لوگوں نے کافی اس کے اوپر بیان بازی کری اور اس کو کنڈم کرا ہر بجن سنگھ نے کلاس لے لی ہر بجن سنگھ نے اچھی والی کلاس لے لی اور یہ بولا کہ تمہاری ماں بہنوں کو سکھوں نے بچایا تھا اچھا یہ ہسٹوریکلی ٹرو بھی ہے ہر بجن سنگھ نے کوئی فیکچولی انکریکٹ بات نہیں بولی یہ اتیاز کا حصہ ہے تو پھر وہ کامران اکمل بولنے لگا اب ایک اور پاکستانی نے بھنڈ مار دی ہے قوم ایسی ہے دوستوں ان کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے کیوں نہیں ہے یہ بھی جھوٹ نہیں بول رہے اپنی طرف سے اگر ان کے ان کے پوائنٹ او ویو سے سوچیں یہ سوچتے ہی ایسا ہیں یہ you see there is a mental problem ایک سائیکلوجیکل دماغ میں ان کا کچھ ہوا ہے ٹیکٹونک پلیٹس have moved in the mind which is why پاکستانیز behave like this یہ کبھی بھی کچھ بول دیتے ہیں اب میں آپ کو ایک اور example دیتا ہوں ایک اور کرکٹر کا former پاکستانی کرکٹر اجاز احمد یہ اروائی نیوز پہ بیٹھے تھے یہ جیسے کہ panel بیٹھتا ہے انڈین ڈی وی پہ بھی ہوتا ہے panel بیٹھتا ہے ویسی پاکستانی ٹی وی پینل بیٹھا یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم جو ہے نا اس لیے اچھا نہیں کھیل سکتی یا اس لیے پاکستانی ٹیم ہار رہی ہے کیونکہ اس میں چھے سے آٹھ جو ہیں وہ پتھان ہیں لوجک دیکھو ان کے دماغ کا ان کا آپ لوجک دیکھو دماغ کا کہ پاکستانی ٹیم اس لیے ہار رہی ہے کیونکہ چھے سے لے کر آٹھ جو بندے ہیں اس ٹیم میں وہ پتھان ہیں اچھا کیونکہ وہ پتھان ہیں تو وہ صویرے جاتے ہیں اٹھتے ہیں اپنے چاچا باپ بھائی کوئی بھی ہوگا دوست اس کے ساتھ جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں واپس آکے کھانا کھاتے ہیں پھر گھر سے باہر نہیں نکلتے تو انہوں نے باہر کی دنیا نہیں دیکھی اچھا اس میں مجھے پاکستانی مائنسیٹ سمجھ میں نہیں آیا آدھے پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں اس لئے ہم جیت جائیں گے اجازہ مت کہتا ہے کہ کیونکہ وہ نماز پڑھتے ہیں اس لئے باہر جائیں گے تو پہلے پاکستانیوں تم جیسے کہ وہ پاکستانی کرکٹر تھا نامی بھول گیا ہم اس کا جو امریکہ کے ہوتل کے باہر نماز پڑھ رہا تو پاکستانیوں نے بولا تم میں جیت دے آدھے پاکستانی کرکٹ پیچھ پہ نماز پڑھتے ہیں لوگ کہتے ہیں صاحب آپ جیت جائیں گے ٹھیک ہے اور وکار یونس فیمس فاسٹ بولر وکار یونس وہ کہتا ہے کہ یار بڑا ہندووں کے سامنے اس نے ایک پلیئر کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ اس نے ہندووں کے سامنے نماز پڑھی تو بڑا مزہ آگیا کتنے ہندووں کے سامنے دیکھو اس نے دکھا دیا مطلب کہ انڈیا میں ہندووں کے سامنے نماز پڑھ لی باہر سے آتے ہو انڈیا میں ہندووں کے سامنے نماز پڑھ لی کیونکہ ہندو آلاؤ کرتے ہیں کل اگر پانچ ہندو کھڑے ہو جاتے کہ تم نہیں پڑھ سکتے تم کیا اکھڑ لیتے بھائی لیکن ہمارے ملک میں ایسا ہے نہیں we are a liberal country and everybody is welcome آپ پوجہ کریے نماز پڑھئے آپ کو جو کرنا ہے کریے آپ کا matter ہے لیکن problem یہ ہے کہ جو تھوڑا سا liberal ہوتا ہے thoughts میں جو تھوڑا سا پیار محبت سے بات کرتا اس کو پاکستانی سمجھتے ہیں کمزور اس کو سمجھتے ہیں بے وکوف تو تب ہی مجھے لگتا ہے کہ ہاں they understand the language of the IDF Israel Defense Force کی language سمجھتے ہیں پاکستانی جو مو کھولا تو مو کے اندر بم ڈال دیا تو اب ان کو لگتا ہے کہ ہاں یہ بندہ ٹھیک ہے یار یہ you know he understands their psychology اب میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان میں ایسا ہوتا کیوں ہے یہ بند مارنا بیچ میں اُلٹی سی دی باتیں کرنا جیسے عمران خان پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بولتا ہے کہ اسامی بن لادن شہید تھا رائٹ یا پھر شیخ رشید بولتا ہے پاو پاو کے لوگ کے بم ہیں یا کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے بم ہیں جن کو اگر ہم ماریں گے تو صرف ہندووں کو ماریں گے مسلمانوں کو چھوڑ دیں گے یہ پاکستان کے چھوٹا سا ویڈیو ہے دوستوں آٹھ نو منٹ کا آپ اس کو ضرور دیکھئے گا اور اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا میں آپ کو ان کی سائکولیجی سمجھاتا ہوں بہت انٹریسٹنگ ویڈیو ہونے والا اور آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا اس کے انڈ میں کہ why do these people behave like this دیکھئے جب پاکستان بنا پاکستان پہلے بات سمجھی it's an artificial construct there is nothing called پاکستان یہ ایک چھلاوا ہے یہ ایک چار سو بیسی ہے یہ ایک فرالڈ ہے right لیکن یہ ایک reality ہے ایک بہت بڑا ڈھکوصلہ ہے جو کی reality ہے اب ہوا یہ کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان کو دشمنوں کی ضرورت تھی اب دوست اور دشمن کو دو کیٹیگری میں divide کر آگیا کہ بھائی یہ دوست ہوگا اور یہ دشمن ہوگا جو پیسے دیتا ہے وہ دوست ہے جو پیسے نہیں دیتا ہے وہ دشمن ہے اور انڈیا کے لئے خاص طور سے یہ فلسفی تھی پاکستان میں کہ اگر ہمارے جرنیلوں کو یعنی پاکستانی جرنیلوں کو اگر عیاشیاں کرنی ہیں اگر لنڈن میں فلیٹ خریدنے ہیں اپارٹمنٹس خریدنے ہیں اگر دوبائی میں شاپنگ مالز اور شاپنگ پلازاز خریدنے ہیں اگر بڑی بڑی ہزاروں اکڑ زمین میں انویسمنٹ کرنی ہیں اگر ان کو بلکل وہ امبانی والا اس میں آدمی ٹھیک سے گزارا کر لے وہ ہی بہت بڑی بات ہے عیاشیوں کا سکوپ تو ہے نہیں چاہے کوئی بھی فوج ہے دنیا میں پاکستانی آرمی اس گلت فہمی میں آپ کبھی مت لئے گا کہ پاکستانی آرمی کی تنخائیں بہت اچھی ہیں نو نوٹ اٹھال تنخائیں مل جاتی ہیں یہی گنیمت ہے لیکن ان کے دھندے الگ الگ ہیں دوستوں تو انہوں نے دھندے بنائے پروفٹ سناپے ہر جگہ اپنا ایک لائف سٹائل لیڈ کرنے کے لئے لیکن لوگوں کو آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا آپ کو لوگوں کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ ہم لوگ عیش عیاشی سے کیوں رہ رہے ہیں اس کے لئے آپ کو دشمن چاہیے آپ پہلے ڈھڑا ہوگے نا وہ نکلا ہندو کہ ہندو تمہیں کھا جائے گا ہندو تمہیں کھا جائے گا ہندو تمہیں برباد کر دے گا ہندو نے کبھی قبول ہی نہیں کرا کہ پاکستان جیسا کوئی ملک بن گیا ہے یہ آپ نے اپنے بچوں کو سکھایا اسی لئے اسی لئے یہ کامران اکمل ٹائپ کے بے وکوف کے بچے نکلتے ہیں اور یہ سب بھگواس کرتے ہیں ٹی وی پہ کیونکہ کامران اکمل دیکھئے جب اس نے دیکھا کہ بہت غلط ری ایکشن ہوا ہے بہت الٹا ری ایکشن ہو گیا ہے اور جب اس کو یہ پتہ لگا کہ اوورسیز پاکستانی بھی گالی دے رہے ہیں جب اس کو یہ پتہ لگا کہ ٹھیک ہے ہر بی جن سنگھ نے جو بولا وہ بولا ٹھیک ہے ہر بی جن سنگھ سکھ ہے اس کی دلازاری ہوئی اس کو دل پہ چھوٹ لگی وہ تو بولے گا لیکن اور لوگوں نے بھی ناپ دیا بلکل اس کو اچھی طریقے سے جب اس کو ناپ دیا تو اس کو لگا کہ یار ایسا نہ ہو کہ فائنانشل گھٹا ہو ہیز نوٹ سوری چاہے اس نے سوری سوری کر کے معافی مانگ لی ہو کسی سے لکھوا لیا ہو ٹویٹ کیونکہ انگلیش میں لکھا تھا بھائی کو تو آتی نہیں اس نے چاہے انگلیش میں ٹویٹ لکھا کے سوری بول دیا ہو فیکٹ آو دا میٹر ہے ہیز نوٹ سوری اور نو پاکستانی سوری